اللہ اکبر علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں خواہش کا اظہار کیا سوال کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا وہ مجھے بتا بھی دے اور مجھے دکھا بھی دے تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر منکشف فرما دیا بتلا دیا کہ شہر میں جاؤ فلان جو ہے گوشت بیچنے والا یعنی کساب جو ہے وہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا آپ کا رفیق ہوگا تو اللہ رب العزت نے جیسے اتا پتا بتایا جیسے ہلیہ دکھایا اور جو نام اس کا منکشف فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگلے دن علالصبو بزار کی طرف روانہ ہوگے تو جیسے بتایا گیا تھا جیسے دکھایا گیا تھا اس ہلیہ کو پہچان کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس اس کساب کے پاس اس گوشت بیچنے والے کے پاس پہنچ گئے اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ رب نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا ہمسایہ ہوگا تو اب سیدہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس نے اس کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا اپنا قرب اپنی محبت عطا فرما دی ہے کہ میرا رفیق بنا دیا ہے میرا ہمسایہ بنا دیا ہے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے رہے اور اس کے معاملات کو دیکھتے رہے لیکن وہ دنیا داروں کی طرح کام کرتا رہا گھاک آتے رہے گوشت بناتا رہا گوشت بیجتا رہا کوئی تصویحات نہیں ہیں کوئی ذکرہ سکار نہیں ہیں کوئی معاملات نہیں ہیں کوئی خاص ایسا عمل سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ بات سمجھ میں آجے کہ اس کو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرا ہمسایہ بنایا ہے یا میرا رفیق بنایا ہے اب یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے یا اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے یا اس کو قردتے ہوئے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا دن وہیں پہ گزر گیا تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ دن تو میں نے اس کا دیکھ لیا ہے تو رات بھی اس کی دیکھ لوں ہو سکتے ہیں دن میں تو ایسا کوئی اس نے عمل نہیں کیا رات کو کوئی ایسا عمل کرتا ہو جو اللہ کو بڑا محبوب ہو اللہ کو بڑا پسند آگیا ہو جس کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو میرا رفیق بنا دیا ہے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ شام ہوئی تو میں نے اسے ایک کہا کہ کیا تم مجھے اپنا مہمان بنا لوگی میں مسافر ہوں تم مجھے اپنا مہمان بنا لوگی تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ میرے مہمان بن جائیں آپ میرے پاس تھہر سکتے ہیں اب کیونکہ وہ رضا مند ہو گیا راضی ہو گیا مہمان بنانے پر تو جب اپنا گوش بیچ چکا یعنی شام کا وقت ہو گیا اس کے جانے کا بزار سے وقت ہو گیا تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ایک گوش کا ٹکرا جو اس نے کپڑے میں لپیٹ کے الگ سے رکھا ہوا تھا اس کو نکالا اس کی چھوٹی بوٹیاں بنائی یعنی کیمہ جو ہے اس کا بنایا بنانے کے بعد اس نے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا اور اپنے اوزار اٹھائے اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ یعنی میرے دولت قدع پہ میرے رحمت قدع پہ آؤ میرے گھار آؤ آپ میرے مہمان بنو اب سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کے اوپر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کلیم ہوں میں نبی ہوں یا میں موسیٰ ہوں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کو بات ظاہر نہیں کی آپ نے صرف یہ ظاہر کیا ہے کہ میں مصافر ہوں اور تمہارا مہمان بننا چاہتا اب اس کساب نے اس کسائی نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ساتھ لیا اور گھر پہنچ گیا جب گھر پہنچا تو اس نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرے میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگا کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میری کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کرلوں تو پھر انشاءاللہ توام بھی ہوگا یعنی کھانا بھی ہوگا اور میں آپ کو وقت بھی دوں گا یعنی گپ شپ بھی ہوگی سیدہ موسیٰ علیہ السلام اب انتظار میں بیٹھ گئے اس کے ہجرے میں اس نے جا کر کیا کیا کہ جو گوش وہ بزار سے اپنے دکان سے لے کر گیا تھا کیمہ بنا کے اس نے ہنڈیا چڑھائی یعنی اس کو پکانے لگا جب وہ ہنڈیا پک گئی تو اس نے روٹیاں لگائیں روٹیاں لگانے کے بعد وہ لے کر آیا اس کے اندر سے نموسیٰ علیہ السلام فرما دیں کہ میں بڑا حیرت زدہ کہ اس کے اندر کیا ہے جو یہ اٹھا کر لے کر آ رہا ہے جب وہ اٹھا کر لے کر آیا اس نے سام رکا اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اندر بہت ہی نحیف سی کوئی عورت ہے بہت ہی کمزور ضعیف نحیف اور کمزور یعنی بڑی عورت ہے اور بالکل اس کا جسم جو ہے وہ سوک چکے ہیں اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ خوش کو چکی ہیں تو اس نے جب کپڑا ہٹایا تو اب کیا ہے کہ وہ سالن جو ہے وہ لیتا ہے اور چھوٹی سی روٹی کا لکمہ لیتا ہے اور اس کو توڑ کے اپنی ماں کے موں میں ڈالتا ہے اس کو اس خاتون کو اس بڑیہ کو کھلاتا ہے اب سیدہ موسیٰ علیہ السلام یہاں بیٹھ کے یہ سارا منظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب وہ اس خاتون کو اس بڑیہ کو وہ ٹکرے بنا بنا کے جیسے پرندوں کے موں میں ڈالتے ہیں اس طرح کھلا رہا ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے ہیں آخر اس نے پھر کھانا کھلا دیا کھانا کھلانے کے بعد اس نے کپڑے دھوئے کپڑے دھوکار ماں کے کپڑے جو ہے بدلے اور جو خراب تھے یعنی پکھانے والے پشاب والے تھے ناپاک کپڑے تھے ان کو دھویا اس کے بعد اس نے اسی بھنگوڑے کو جو ہے وہ پکڑا اور وہ لے گیا دوسرے ہجرے کے اندر یعنی کمرے کے اندر اور کچھ دیر کے بعد آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ اب میں اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا ہوں میں اس کو صلاح آیا ہوں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے تم گوشت کا ٹھکرا لے کر آئے پھر تم نے اس کو بنایا پھر پکایا پھر اس کو کھلایا یہ کون ہے جس کے تم کپڑے بھی دھو رہے دے تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں ہے میری ماں ہے جب میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے یعنی گوشت بیچنے سے پہلے میں گوشت کا جو سب سے اچھا ٹکرا ہے وہ تھوڑا سا نکال کے ایک طرف کر لیتا ہوں کہ یہ میری ماں کا ہے یہ حصہ کس کا ہے میری ماں کا ہے باقی میں بیچتا ہوں اس پہ جو اللہ مجھے روزی دے دے جب میں واپس آتا ہوں تو میں اس کیا کیمہ بنا لیتا ہوں یعنی چھوٹ چھوٹی بوٹیاں بنا لیتا ہوں کیونکہ میری ماں ضعیف ہے تو اس لیے میں کیمہ بنا کر آ کر کھلا دیتا ہوں تو میں اب یہ جو کساب بات کر رہا ہے اسی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وقت کے نبی ہیں صحیح نموس علیہ السلام ہے وہ مہمان سمجھ رہے تو اپنے مہمان کو کیا کہہ رہے کہ اس کے بغیر میں کھاتا نہیں ہوں اس کو کھلائے بغیر کھلانے سے پہلے میں کھاتا نہیں ہوں پلانے سے پہلے پیتا نہیں ہوں سونے سے پہلے سلانے سے پہلے سوتا نہیں ہوں یعنی پہلے اس کو کھلاؤں گا پھر کھاؤں گا پہلے اس کے کپڑے جو ہے وہ بدلوں گا پھر اپنے کپڑے بدلوں گا پہلے اس کو نہلاؤں گا پھر خود نہاؤں گا پہلے اسے سلاؤں گا پھر خود ساؤں گا یعنی میری جو ترجیحات ہیں اس میں ماں میری پہلی ترجیح ہے تو میں نے ماں کی خدمت پہلے کرنی ہوتی ہے اب میں فارغ ہوں اب آپ میرے مہمان ہیں آپ کے لئے توام بھی ہے کھانا بھی ہے اور میں آپ کو وقت بھی دوں گا یعنی گپ شپ بھی جو ہے وہ لگے گی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ماں کی یوں خدمت کر رہے ہیں تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو کب سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میرے جو بہن بھائی ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو خدمت جو ہے وہ میرے حصے آگئی ہے اور میری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے جب تاکہ میں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لوں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں تو میری ماں جو ہے وہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کے متلاشی ہے اس انتظار کے اندر یہ زندگی گزار رہی ہے اب نہ مسافر کو مخاطب کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ نہ جو ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور نہ میری ماں کے لئے کوئی آسانی ہوتی ہے تو میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ماں کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کی زیارت کروا دے جب سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا تعرف کروایا آپ نے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ ہو میں ہی موسیٰ ہو کہ تیری ماں کی جو خواہش تھی اللہ نے وہ بھی پوری کر دیا ہے اور اگلی بات سن کہ جب تیری ماں کھانا کھا رہی تھی تو اس کو کھلا رہا تھا تو میں نے علم نبوت سے جو اللہ نے مجھے اختیار اور تصرف دیا ہے اس سے میں تیری ماں کے جو ہونٹ ہل رہے تھے ماں کے جو تیرے ہونٹوں کو اندر جو جنبش تھی جو ہل رہے تھے تو میں نے نگاہ نبوت سے وہ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا کہ تیری ماں رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت عطا فرما اور جنت میں اپنے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے اپنے کلیم کا اپنے موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے تو سید موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا کو سن بھی لیا ہے اور میرے رب نے مجھے یہاں بیجا ہے کہ جب میں نے رب سے پوچھا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا میرا ہمسایہ کون ہوگا تو میرے رب نے فرمایا کہ فلان وزار میں گوش بیچنے والا ہوگا کساب ہوگا یعنی تو ہوگا تو یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے اور بشارت ہو تجھے بھی خوشکبری ہو تیری ماں کو بھی ہو اللہ رب العزت نے تیری ماں کی خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے اور تیری ماں کو تیرے حق میں دعا کو بھی قبول کر لیا ہے یعنی تیری ماں کی دعا بھی تیری حق میں قبول ہو گئی اور جو تیری ماں کی اپنے حق میں دعا تھی یا تمنا تھی یا خواہش تھی کہ میں مرنے سے محلے سینا موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر لوں اللہ نے دیدار بھی کروا دیا ہے اور اللہ نے تجھے بھی نماز دیا ہے تجھے جنت بھی عطا کر دیا ہے اور جنت میں میرا ہمسایہ بھی بنا دیا ہے اللہ بلو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مقام جو ہے یہ عراد و وظائف سے ملا ہے کوئی مائی کا لال دنیا بھر میں کوئی مجھے سن رہا ہو تو وہ ذرا مجھے اپنے چھرے سے ہجاب ہٹا کے نکاب ہٹا کے ذرا سم نے آ کر بتائے کہ اس امت کے ساتھ کیا فراد کیا گیا ہے اس امت کے ساتھ کیا دو نمبری کی گئی ہے کہ پیشواوں نے اس امت کو ٹرک کی بتی کے پیشے لگا کے اور عراد و وظائف کے دنیا میں دکیل دیا ہے جبکہ یہ دنیا خواس کی تھی یہ دنیا کس کی تھی خواس کی تھی میں بس ایک بات کر کے دوبارہ موضوع پہ آ رہا ہوں آج آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یوٹیوبر کے ساتھ مولوی یوٹیوبر کے ساتھ بھرا پڑا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہر بندہ جب مسئلے بتا رہا ہے جب وہ عالم ہی نہیں ہے شیخ ہی وہ نہیں ہے کسی سے وہ پڑا ہی نہیں ہے کوئی اس کی صوبت ہی نہیں ہے کوئی اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے اس کا علم جو ہے علم نافع ہی نہیں ہے اس کا علم جو ہے وہ پختہ ہی نہیں ہے اس نے نہ کسی سے مار کھائی ہے نہ کسی کی خدمت کی ہے اور نہ کچھ اس نے کمایا ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ کتابوں سے پڑھ کے بیان کر رہے ہیں یعنی انہیں قدرت کی طرف سے شرح صدر نہیں ہے یہ نعمت انہیں حاصل نہیں ہے جو پندرہ منٹ کی ویڈیو بنانی ہے پندرہ منٹ کا جنہوں نے بیان کرنا ہے آدھا گینٹا جنہوں نے مسجدوں میں جا کے جمعہ کو بیان کرنا ہے وہ بھی کتابوں سے دے کے بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنا علم شرح صدر والا نہیں ہے وہ جو علم ہے وہ عطائی نہیں ہے وہ قسمی ہے یعنی وہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا بھی مایار یہ ہے کہ پڑھا ہوا بھی وہ فی البدیہ بول نہیں سکتے کتاب سامنے راکھ کے ٹیب سامنے راکھ کے ٹھیک ہے سکرین کمپیوٹر کی سامنے ہے الیڈی سامنے ہے اس کے اوپر دیکھ کے مونیٹر کے اوپر سے دیکھ کے اور وہ بیان کر رہے ہیں تو جب اللہ والو یہ لوگ میدان میں آگئے تو شریعت کے مسائل کے اندر امت الج گئی ہے آج امت سوال کرتی ہے کہ عشاء کی نماز کی رکھتیں کتنی ہوتی ہیں جمعہ کی رکھتیں کتنی ہوتی ہیں یعنی جو صدیوں سے اجمائے امت چلا آرہا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو گیا ہے منتشر ہو گیا ہے وہ شرازہ بکر گیا ہے نوجوانوں کے اندر یوت کے اندر اب اتنے اشکال پیدا ہو گئے ہیں اتنے سوال پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے علماء جواب دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن مطمئن ہونے والا نہیں ہے اور یوت جو ہے وہ علماء کو سنتی بھی نہیں ہے مشاہد کو سنتی بھی نہیں ہے سنتی بھی انہی لونڈے لپاڑوں کو ہے جو وہ بات کرتے ہیں انہی کی بات کے اوپر وہ لبائی کا کہتی ہے یہ کس کا مسئلہ ہو گیا شریعت کا روحانی اور طریقہ تصوف کا کیا ہے کہ اس میں جب دو نمبر لوگ آگئے ڈبا پیر آگئے انہوں نے کیا کیا اتنی محنت کی ہے کہ آج امت کا ذہن بنا دیا ہے کہ میرا ہر کام وظیفے سے ہوگا ہر کام وظیفے سے ہوگا جب یہ نسل در نسل محنت ہوئی تو آج شعوری جو تو کباری ہیں مداری ہیں مراسی ہیں تیلی ہیں یہ تو شعوری طور پر یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لا شعوری طور پر جسا میں کہتا ہوتا ہوں کہ ریڈی والے سے لے کے حرم والے بابا تک اب حرم والے بابے کے تقوی کردار کہ اللہ نہ کرے ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے سے کروڑ ہاگ ہونا وہ متقی پریزگار انسان ہے جہاں وہ بیٹھے ہیں اب اس طرح کے لوگ کیا کر رہے ہیں لا شعوری طور پر اور کچھ جو ہیں وہ شعوری طور پر یہ کام کر رہے ہیں انہیں سب معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ محض پیسے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ لا شعوری طور پر محض ثواب کے لیے کر رہے ہیں اور دونوں ہی امت کو برباد کر رہے ہیں یعنی جو شعوری طور پر یہ کام کر رہے ہیں امت کو وظائف بانٹ رہے ہیں وظائف پر لگا رہے ہیں اور جو لا شعوری طور پر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں وہ دونوں کیا کر رہے ہیں امت کو برباد کر رہے ہیں کیوں دونوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے دونوں طبقے یہ صابق کش دل کی نگاہ والے نہیں ہیں دونوں طبقوں کے پاس کوئی حضور کی حضوری نہیں ہے ان کی بارگاہ رسالت کے اندر کوئی رسائی نہیں ہے ان کو وہاں سے کوئی رہنمائی نہیں ہے یہ سارے کے سارے قسمی ہیں کتابی ہیں علمی کتابی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیلم والا تو شور مچاتا ہے آج سے دس سال پہلے اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میں ہوں علمی کتابی تو روحانیت کے اندر تو بارہ صدیہ ہو گئی ہیں علمی کتابیوں کو تو اللہ کہنے وہ بندے نے دس سال محنت کی ہے تو اتنا بگاڑ اس نے امت کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ آج جو نوجوان نسل ہے وہ علماء سے جید علماء سے جو اکابر ہیں ان سے بات یا مسئلہ پوچھ کے راضی نہیں ہے ان لونڈے لپاڑوں کی باتوں پر وہ یقین کرتی ہے یہ دس سال کی محنت ہے ادھر تو اللہ بارہ صدیوں کی محنت ہے ہمارے شعبے کے اندر بارہ صدیاں لگی ہیں ادھر دس سال لگی ہیں تو شرازہ بکھر گیا ہے علماء کی محنتیں ان کی کتابیں سب کچھ ایک طرف ہو گیا ہے وہ جی وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے باکہ اللہ معاف کرے ماذا اللہ تمام علماء ہمارے اکابر جو ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں اولیاء اللہ مشایخ ہیں وہ سب کذاب ہو گئے دجال ہو گئے جھوٹے ہو گئے وہ آج سچا ہو گیا دس سال کی محنت اور ہمارے شعبے کے اندر روحانیت کے اندر طریقت کے اندر بارہ صدیوں کی محنت ہے بارہ صدیوں کی محنت ہے یہ جو لوگ وظیفے مانتے ہیں جو ان کا اعتقاد بنا ہوئے جو ان کا یقین اور ایمان بنا ہوئے اس کے پیچھے بارہ صدیوں کی محنت ہے اور آج دو ہزار تئیس میں یعنی ایک سال پہلے آکے ہم نے بند باندھا ہے اور امت کو شعور دینا کی کوشش کی ہے کہ بھئی سارے کام وظائف سے نہیں بنتے وظائف کام بنانے کے لیے نہیں ہیں وظائف تو جو ہیں اور آد و وظائف جو ہمارے آمال کے اندر ہمارے فرائض کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے ہیں پہنے فرائض پر توجہ دو اللہ علومہ اب جس کی ماں بیمار ہے جس کی بیوی بیمار ہے جس کی اولاد بیمار ہے جس کا کوئی قریبی عزیز بیمار ہے یا جو لوگ اس کے زیرے کفالت ہیں وہ بیمار ہے یا وہ معذور ہے یا وہ محتاج ہے یا وہ ضرورت مند ہے وہ حاجت مند ہے اس کی یہ ضرورتی حاجتیں وہ پوری نہ کرے اللہ علومہ وہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی پانچ صورتہ پڑھتا رہے تو پانچ صورتہ کی پے بھی اس کو ملنے والی نہیں ہے پانچ صورتہ تو بڑی دور کی بات ہے پانچ صورتہ کی پے کو بھی نہیں چھو سکتا کائی شیر میں نے کہا کہا کہاں پڑے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے کہاں پڑے روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے کیوں فرائض پہلے ہیں لیکن بارہ صدیہ محنت کار کے امت کا یقین کس بات پہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمارے کام جو ہے وہ وظائف سے ہوں گے ابھی میں نے ایک روایت بیان کی ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی اس میں مجھے بتاؤ میرا سوال صرف یہ ہے اس کے اندر کون سا وظیفہ ہے اس میں کون سا سوالاک مرتبہ آیت کریمہ آیا ہے یا اس میں یا تین مٹھیاں جو ہے وہ باجرے کی آئی ہیں یا کوئی اور اس طرح کا منتر آیا ہے جنتر آیا ہے تنتر آیا ہے یا کوئی اور ریاضت آئی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے مجھے بتا دو محض ماں کی خدمت کی ہے اگلی بات طریقت کے اوپر دنیا بھر میں کوئی بھی بیان کر رہا ہو چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں وہ ہوں چاہے آج کے دور کے جو مادرن مارسکار سوفی ہیں ٹھیک ہے یعنی سوفیوں کے نام پہ حقیقت میں تو وہ دھبا ہیں لیکن کیونکہ دنیا انہیں سنتی ہے تو وہ جو سوفی ہیں موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کانفرنس حال کے اندر تصوف کے اوپر روحانیت کے اوپر طریقت کے اوپر بیان کر رہے ہوں یا کسی مسجد کے اندر کوئی عالم دین جو ہے وہ بات کر رہے ہوں یا کسی خانکہ کے اندر کوئی شیخ جو ہے روحانیت کے اوپر اس کی تقریر اس کا خیطات اس کا کلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک جنید بغدادی کا ذکر نہیں آئے گا اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہیں آئے گا جس طرح میں کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر نہ آئے صحابہ کا ذکر نہ آئے اور آئیمہ اربا میں سے کسی کا ذکر نہ آئے کیوں مجھے کسی سے کسی امام کا حوالہ بھی دینا پڑے گا تو بے نہیں طریقت کے اندر جو بڑے امام ہیں اس را کے اس علم کے ان میں سے جو روشن ستارے ہیں بلکہ روشنی کے مینار جو ہیں ان میناروں میں سے دو مینار ہیں ایک ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور ایک ہے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ جس طرح آپ فقہ کی بات کریں تو کہیں جی میں امام مالک کا نام نہیں لوں گا امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لوں گا تو کیا فقہ پہ بات ہو جائے گی بے نہیں جب آپ طریقت پہ تصور پہ روحانیت پہ بات کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ با یزید بستامی کا ذکر نہ آئے میرے بابے کا ذکر نہ آئے تو یا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے یہ ناممکن ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا اولیاء اللہ کے ہاں ایسا ہی مقام ہے جیسا جبریل امین علیہ السلام کا فرشتوں کے ہاں مقام ہے یعنی وہ اولیاء اللہ کے اپنے وقت کے اولیاء اللہ کے سردار ہیں ٹھیک ہے پہلی میں نے بات جو بیان کی ہے وہ میں نے کس کی کی ہے سینا موسیٰ علیہ السلام کی ٹھیک ہے وہ بات ہو گئی کل کی آج کی بات کر لیتے ہیں آج کی بات کر لیتے ہیں سینا موسیٰ علیہ السلام کا جو رفیق بنا ہے وہ ذہن میں ہے کہ کون سا وظیفہ کر کے بنا ہے یا کس درخت کے ساتھ وہ الٹا لٹکا رہا کس کون میں کے اندر اس نے ریاضت کی تو اس کو یہ مقام ملا ہے وہ ذہن میں رکھ رہی تاکہ وہ ریاضت بھول نہ جائے کل وہ وظیفہ پھر آپ نے بھی انشاءاللہ کرنا ہے کیونکہ وہ وظیفہ کیے بغیر کام بننا نہیں ہے تو اگلی بات آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو اتنی بڑی ہستی ہیں طریقت کے جو امام ہیں ان کو یہ مقام یا مقامِ بلائت کیسے ملا ہے حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا شیخ اللہ رب العزت نے جو آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ آپ شاک المشایخ ہیں تو آپ کو یہ مقام جو ہے وہ کیسے ملا ہے بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں میری ماں کی دو دعاوں سے یہ ملا ہے کچھ شرم آئی ہے کچھ شرم آئی ہے اللہ نے اگر شرم دی ہے تو اس شرم کو اس امت میں تقسیم کرو اللہ نے کوئی ندامت دی ہے شرمندگی دی ہے یا اندر کوئی غیرت جاگی ہے اور بغیرتی جو ہے وہ نیچے گئی ہے تو اس شرم کو اس ندامت کو اس پشیمانی کو امت کے اندر تقسیم کرو اپنے اپنے علاقوں میں ڈٹ کر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ماں کی دو دعاوں نے اس مقام پہ پہنچایا ہے جس ماں کی دعاوں نے بایزید کو اس مقام پہ پہنچایا ہے آج وہ ماں کہتی ہیں کہ بچے کو پشاب نہیں آتا اس کا بھی وظیفہ دو بچہ روٹی نہیں کھاتا اس کا بھی وظیفہ دو بچہ جو ہے وہ سکول نہیں چاہتا اس کا بھی وظیفہ دو بچہ چڑچڑا ہے سوتا نہیں ہے اس کا بھی وظیفہ دو بچہ پڑتا نہیں ہے اس کا بھی وظیفہ دو بچہ کمزور ہے اس کا بھی وظیفہ دو حضر صاحب میرے موں پہ دانے نکل آئے ہیں حضر صاحب اس کا بھی وظیفہ دو حضر صاحب میرے ایام بند ہو گئے اس کا بھی وظیفہ دو حضر صاحب میرے ہاں لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہو رہا اس کا بھی وظیفہ دو حضر صاحب میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اس کا بھی وظیفہ دو حضر صاحب میرا شہر میرے سے اچھا سلوک نہیں کرتا اس کا بھی وظیفہ دو اب اولاد ہو گئی ہے اب اولاد کے لئے وظیفے مانگ رہی ہیں جس ماں کی دعاوں نے بای عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کو اس مقامِ ولایت پہ پہنچا دیا آج وہ ہوا کی بیٹی دین سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے رب سے یوں ہاتھ نہیں اٹھاتی بلکہ پیر کے در پہ جا کے اپنا دامن پھیلاتی ہے تو میرے دامن میں وظیفہ پا دیں دامن میں وظیفہ ڈال دیں اب اللہ لوگر ماں نہ ہوں عورت کی ناموز کا خیال نہ ہو تو آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں کیا حشر کروں کہ میں کیا حشر کروں گا تو یہ سب جو ہوا ہے اس کے ذمہ دار جہاں تک ہم ہیں یا عوام ہیں یا ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں یا ہمارے نوجوان بزرگ ہیں مرد حضرات بھی ہیں تو اللہ لوگر جہاں ان کا قصور ہے وہاں ہمارے پیشماؤں کا قصور ہے میں نے کیا کہا کہ بارہ سو سال محنت ہوئی ہے بارہ صدیہ لگی ہیں کہ امت کا بیڑا غرق کر کے اس سطح پہ لے گیا یعنی یہ رات و رات نہیں ہو گیا یہ رات و رات نہیں ہو گیا اور نہ ہی یہ رات و رات جو ہے یہ ریورس ہو جانا ہے بس اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ جہاں بھی رہتے ہو اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ اگر تمہارا یقین اور ایمان ہے کہ میری ملاقات پل سرات پہ مزمل کی چادر اور کے جو ہستی کھڑی ہوگی اس کے ساتھ ہونی ہے اگر تو کملی والے کے ساتھ ملاقات کا یقین ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے حصے کا کام کرتے جو شافی بان کر اور اگر آپ کہتے ہو کہ میری ملاقات نہیں ہونی یہ ہوئے گی تو پھر ریکھی جائے گی تو پھر آپ کو تکلف کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ رسالے کے پیچھے بھاگو اور جس رستے پہ چل رہے ہو اللہ آپ کو وہ رستہ مبارک کرے اللہ اسی بھی آپ کو استقامت دے اور آپ کا انجام اسی رستے بھی وہ اچھا ہے یا برا ہے اور اگر آپ کا اعتقاد ایمان یقین یہ ہے کہ میری واللیل کے ظلفوں والے کے ساتھ مزمل کی چادر والے کے ساتھ پلسرات سے گزرنے سے پہلے ملاقات ہونی ہونی ہے میزان پہ ملاقات ہو کر رہنی ہے حوزے کوسر پہ ملاقات ہو کر رہنی ہے شفاعت کا معاملہ آیا تو میں نے سائل بن کر رہنا ہے تو مو دکھانا ہی پڑنا ہے ملاقات ہو کر رہنی ہے اگر تو ان باتوں کے اوپر اعتقاد اور یقین ہے تو آج اپنے رویے پہ توبہ کر کے شافی بن کے اپنے علاقے میں کام کرو اور جن لوگوں کو یہ بات پہلے سے سمجھ آ چکی ہے وہ پہلے تھوڑا کام کر رہے ہیں اب ڈٹ کے کام کریں کہ ہم نے بارہ صدیوں کا گند صاف کرنا ہے کتنی صدیوں کا بارہ صدیوں کا گند ہے اللہ والو پاکستان کے اندر ایسے ایسے چوٹی کے کمال کے علماء ہیں الحمدللہ اور ایک بندے نے دس سال میں گند ڈالا ہے تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا یا کھڑا ہو پا نہیں رہا اگر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اسے سنتا ہی نہیں کوئی اسے سنتا ہی نہیں ہے پانچ بھی ہو دس بھی ہو بیس بھی ہو دو سو بھی ہو چار سو بھی ہو کوئی سنتا ہی نہیں ان کو کس کو سن رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں اب علماء بند بھی باندھنا چاہ رہے ہیں مخلص بھی ہیں اپنے وہ بیانات سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے دنیا میں بھی آگئے ہیں لیکن انہیں کوئی سننے والا نہیں ہے کیوں لوگ مانگتے ہیں چٹخارہ مسالہ لطیفے رنگ بازیاں دوکھا جھوٹ فریب امت کا مزاج بن گیا ہے پاکستانی قوم کا بالخصوص اردو بولنے والوں کا یہ مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ایسی چیز ہونے چاہیے جس کے اندر دوسرے کی بیستی ہو تضلیل ہو جھوٹ ہو فراڑ ہو لمبی لمبی ہو نہ اگے دی ہوئے نہ پچھے دی ہوئے یا ایک بات ادھر سے ایک بات ادھر سے اب مزاج بن گیا ہے اب علماء محنت بھی کر رہے ہیں یا کرنا بھی چاہ رہے ہیں اب ان کی دال گل نہیں رہی تو جہاں سرکار نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ادھر تو گندی بارہ صدیوں کا بارہ صدیوں کا تو اللہ اللہ یہ سارا میں آپ کے سامنے کھولتا جا رہا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ مارنا اگر گند بارہ صدیوں کا ہے تو پھر ثواب بھی بارہ صدیوں کا ہوگا عجر بھی بارہ صدیوں کا ہوگا میرے حضور کا ہاتھ تیرے کندے کے اوپر ہوگا اگر تو ان کی امت کو بچانے کی کوشش کرے گا بچا نہیں سکتا اپنا عقیدہ بھی سیدھا رکھنے بچانے کی کوشش کرنی ہے بچانے مالا کون ہے اللہ ہے ہدایت کس نے دینی ہے اللہ نے ہم نے کوشش کرنی ہے اور کوشش بھی کیا ہے اللہ کی توفیق سے حضور کی دعاوں سے حضور علیہ السلام کی توجہ سے تب ہی ہونا یہ سب کچھ باقی اللہ جس کو ہدایت دے دے تو اللہ والو اپنے علاقوں کے اندر ڈٹ کے کام کرنا ہے کہ زندگی بنے گی فرائز سے فرائز میں جو کمی رہ جائے گی اس کے لیے وظائف کی ضرورت ہوتی ہے وگرنہ وظائف سے دنیا نہیں بن دی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی دنیا نہیں بن دی تو آخرت کیسے بن گے جن لوگوں کو الحمدللہ ہماری بات ہماری سوچ ہماری فکر سمجھ آگئی ہے وہ اب راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں کشافی سچا روندائے ہم آخرت بنانے کے لیے سواب کے لیے بھی وظائف کرتے رہے ہماری تو دنیا نہیں بنی تو ہماری آخرت کیا بن جائے گی یا ہماری قبر کیا بنی ہوگی تو بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کیا فرما دی کہ مجھے یہ جو مقام ملا ہے اتنا عالی مقام ماں کی دو دعائیں میں نے ماں کی دو دعائیں کیسے لی اگر آپ بھی لے سکتے ہو تو لے لینا اور اگر تھوڑی سی شرم آجے تو مرنا نہیں ہے شرم سے بس اس شرم کو اس امت میں تقسیم کرنا ہے کیوں ندامت مل جانا شرم اندگی مل جانا پشیمانی مل جانا یہ اللہ کی بڑی عطا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کون سے دو عامال کیے تو دو دعائیں ملی بھائی عزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں سائیبیریا کی یخ بستہ ہوائیں چال رہی تھی اب سائیبیریا میں کیا ہے بساوقات منفی پچاس نگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے یعنی اتنی یخ بستہ جو ہے وہ ہمائیں چلتی تھنڈی ہوایں چالتی جاڑے کی رات تھی تھنڈی رات تھی تھنڈی ہوایں چال رہی تھی برہ باری ہو رہی تھی میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا کیا کیا پانی مانگا تو جو لوگ سرد علاقوں میں یا ان ممالک کے اندر رہتے ہیں جو بیان سن رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو تو یہ سمجھانی پڑے گی سمجھ نہیں آئے گی اگر پانی جو ہے وہ باہر رکھ دیا جائے تو وہ پل بھر کے اندر وہ جم جاتا ہے اس وقت یہ سہولتیں یا یہ والے نظام تو نہیں تھے اب وہ پانی لینے کے لیے باہر یزیب اسلامی رحمت اللہ لے گئے ہیں تو پانی کو گرم کرتے یعنی قابلے استعمال کرتے وہ تھوڑی سی دیر لگ گئی کیا ہو گیا تھوڑی سی دیر لگ گئی فرماتے ہیں جب میں پانی لے کر آیا تو میری ماں سو چکی تھی میری ماں کی آنکھ لگ چکی تھی میں پانی کا پیالہ پکڑ کے ماں کے سرحانے کھڑا رہا اب میں اس انتظار میں ہوں کہ میری ماں جاگے تو میں پانی پی لے میری ماں جاگے اور پانی پی لے اب دوسرا مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ پانی جو ہے کہیں دوبارہ جم نہ جائے تو میری ماں کی آنکھ کھلیں تو پانی دینے کے لیے دستیاب پھر نہ ہو میری ماں کو تکلیف ہوگی اور اگر میں پانی جو ہے دوبارہ جا کے سنبال دیتا ہوں جو جگہ بنائی جہاں پانی جمتا نہیں ہے زیر زمین میں پانی رکھ دیتا ہوں تو میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں موجود نہ ہوا تو تب بھی میری ماں کو تکلیف ہوگی فرما دے کہ وہ پانی کا پیالہ لے کر اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر تاکہ وہ جمیں بھی نہ تو وہ میں کھڑا رہا اگر کچھ دیر کے بعد میری ماں کی آنکھ کھلی تو میری ماں نے کہا پانی پانی تو میں نے ماں کو کہا میں ماں پانی لے کر کھڑا ہوں تو جب میں ماں کو پانی دینے لگا جس کپڑے کے اندر جس بوری کے اندر میں نے پانی کو لپیٹا ہوا تاکہ یہ دوبارہ جم نہ جائے جب میں پیالہ آگے کرنے لگا تو تھوڑا سا پانی میرے ہاتھ پہ گر گیا وہ پانی میرے ہاتھ پہ گر گیا میں نے وہ ماں کو پانی دیا ماں نے پانی پی لیا جو میرے ہاتھ پہ گرا وہ پانی سردی کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ جم گیا جب وہ ہاتھ پہ جم گیا تو میں نے جب اس کو ایسے کر کے چھیلا اس کو اتارا تو اتارتے ہوئے میری یہ جلد اتر گئی اس میں سے خون نکل آیا خون رسنا شروع ہو گیا اگلے دری میری ماں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے بھائی عزید بیٹا یہ زخم کیسا ہے تو میں نے ماں کی بارگاہ میں عرض کی کہ ماں جب میں تجھے پانی پلانے لگا تو پانی میرے ہاتھ پہ گر گیا بعد میں میری ہاتھ گی لیتے اسی طرح میں باہر نکلا تو ہوا پڑی تو یہ پانی جم گیا جب میں نے اس کو اتارا تو ساتھ ہی میری جلد جو ہے وہ بھی جل چکی تھی وہ بھی اتر گئی اس لئے سے خون نکل رہا ہے جب میری ماں نے میری یہ تکلیف دیکھی اور میری یہ خدمت ماں کو پسند آئی میری فرما برداری ماں کو پسند آئی تو میری ماں نے یوں ہاتھ اٹھائے اے اللہ با یزیز سے اپنے بیٹے سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور ہم بے شرموں نے کیا کیا ہے رسالہ راضی ہو جاوے یوٹیوبر چینل راضی ہو جاوے ہم نے اپنے بچوں کا رس ان کے موں سے چھن چھن کے ان بدبختوں کے موں میں ڈالا ہے اور ان کی اولادوں کو ہم نے ارش پہ پہنچا دیا اور اپنی اولادوں کو لچہ لفنگا بدباش بنا کے جلوں میں پہنچا دیا آج ماں آکے روتی ہیں پھر مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں کیوں پڑھے تھے وظائف کیوں پڑھے تھے وظائف کیوں چلے تھے ان کے پیچھے لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بھئی اگر ان کا قصور ہے تو سو ہے ان کو چلایا گیا یہ چلے نہیں ہیں ان کو اس رستے پہ لگایا گیا ان کو بتایا نہ گیا کہ تمہارے کام فرائز کے ساتھ ہوں گے تمہارے کام فرائز سے ہوں گے کتنی دعائیں ہوگئے ہوگئے بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حاق میں ایک دوسری دعا بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حاق میں کہ جب میری عمر بارہ سال تھی کتنی عمر تھی بارہ سال میری ماں کو تیز بخار ہوا تو میری ماں نے مجھے آواز دی کہ بھائی عزید میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بخار ہے تیز تو میرے پاس سو جا میرے ہجرے میں میرے کمرے میں سو جا بھائی عزید بستامی رحمت نے فرماتے ہیں کہ میری ماں کو تیز بخار تھا میں اپنی ماں کو دباتا رہا ماں کو کیا کرتا رہا دباتا رہا دباتے دباتے میری ماں کی آنکھ لگ گئی جب میری ماں کی آنکھ لگی تو میرے گھر میں ہمارے ہجرے میں اتنا بھی سازو سمان نہیں تھا کہ میں ماں کو کوئی تقیہ دے دیتا میری ماں کو سانس لینے کے لیے دکت ہو رہی تھی کہ وہ چھاتی کے اندر کیا تھی بلگم تھی ریشہ تھا تو سانس لینے میں بخار کی ویسے دکت ہو رہی تھی تو میں ماں کا سر جو ہے وہ انچا کر دوں نیچے رکھنے کے لیے تقیہ گھر میں نہیں تھا تو میں نے اپنی یہ جو دایاں بازو ہے وہ اپنی ماں کے سر کے نیچے کر دیا کہ ماں اس کو تقیہ بنا لے اور سو جا اور اس ہاتھ کے ساتھ اس بائیں ہاتھ کے ساتھ میں ماں کا سر جو ہے وہ دباتا رہا یہاں تک کہ میری ماں کی آنکھ لگ گئی میری ماں کی آنکھ اس وقت کھلی جب تحجد کی بائیزی بسامی رحمت اللہ علیہ ان کا جو ننہ سا بیٹا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ماں کی خدمت کر رہے ہیں اپنی دائیں جو بازو ہے اس کو سرانہ بنایا ہوئے اور بائیں ہاں سے اپنے ماں کے سر کو دبا رہا ہے کہ ماں کو درد نہ ہو اور ساری رات فرماتے ہیں کہ میں ماں کا سر دباتا رہا اور میری یہ جو بازو ہے یہ بالکل شل ہو گئی سن ہو گئی یہ کام نہیں کر رہی تھی لیکن میں میں نے ماں کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نہیں نکالا کہ میری ماں کی نید میں خلل آجے گیا میری ماں کی آرام میں خلل آجے گا میری ماں کو بیمار ہے اور اوپر سے میں بائیں ہاں سے اپنے ماں کا سر دباتا رہا تو جب آزان آئی تحجد کی یعنی پہلی آزان آئی تب تک اللہ کی عزت کی قسم ہے میں دس ہزار مرتبہ سورت اخلاص کل ہوا اللہ احد پڑھ کے اپنی ماں کو بخش چکا تھا میں دس ہزار مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے تب تک اپنی ماں کو بخش چکا تھا یعنی خدمت جو ہے وہ بدلی بھی ہو رہی ہے اور روحانی بھی ہو رہی ہے تو جب ماں کی آنکھ کھلی جب تحجد کی آزان ہوئی تو ماں کی جب آنکھ کھلی جب مرگ نے بانگ دی تو ماں کی جب آنکھ کھلی تو ماں جو ہے وہ اٹھی تو ماں نے دیکھا کہ با یزید تو رات سے مجھے دبا رہا ہے تو میں نے ارس کی کہ ماں تو سو رہی تھی تو میں نے اس لیے نیچے سے جو ہے وہ بازو نہیں نکالا فرماتے ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ میرا بازو جو ہے وہ کام کاج سے جو ہے وہ فارغ ہو گیا یعنی میں معذور رہا کہ میرا بازو کام نہیں کرتا تھا کیونکہ سردیٹی اور خون اس کے اندر جم گیا یعنی یہ قسم کا وہ فالج زدہ بازو ہو گیا لیکن اس کا مجھے عجر کیا ملا جب میری ماں کو میری خدمت پسند آئی تو میری ماں نے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں بایزید سے راضی ہوں تُو بایزید سے راضی ہو جا اے اللہ میں بایزید سے راضی ہوں تُو بایزید سے راضی ہو کہ وہ مقام عطا کر دے جو زمانے میں کسی اور ولی کو عطا نہیں کیا اس نے میری خدمت کر کے مجھے راضی کر دیا ہے تُو اسے وہ مقام عطا کر دے جو کسی اور کو ملا نہ ہو تو بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو مجھے اولیاء اللہ کے اندر ہاں یہ مقام ملا ہے وہ میرے ماں کی دو دعاوں کی وجہ سے ہے ماں کی دو دعاوں کی وجہ سے ہے تو اللہ بھالو جس ماں کو جس ماں یا باپ کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس نے ماں یا باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھا تو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے کل ہماری ماں قیامت کے دن جو ہے وہاں چیخو پکار کریں گی رویں گی پیٹیں گی جب اپنی اولادوں کو یا اپنی آپ کو جہنم میں جاتا دیکھیں گی یا اللہ کی پکڑ میں آتا دیکھیں گی یا اپنے نام عامال کے اندر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتے دیکھیں گی تو پھر کہیں گی یا اللہ ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا ہم وظیفے پڑھتے رہے ہم یہ کرتے رہے لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے رہے تو پھر وہاں سے آواز آئے گی کیا میں نے نبی نہیں بیشا تھا میں نے قرآن نہیں اتا رہا تھا میرے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے حالا بلو آج ہم شرم سے مر جائیں جس ماں کو دیکھ کے اولاد کو مقبول حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے صحابی رسول حیرت زدہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ جے بار بار ویکھی ہے تفیر جے بار بار ویکھی ہے تفیر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے جتنی بار تو دیکھے گا اتنی بار مقبول حج عمرے کا ثواب ہے اللہ بلو اب میرا سوال یہ ہے کہ جس ہستی کو دیکھ گئی اولاد کو مقبول حج عمرے کا ثواب ہر پلک کے اوپر مل رہا ہے ہر جلک کے اوپر مل رہا ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا کوئی ماں باپ کے مقام کو سمجھ سکتا ہے کوئی ماں باپ کے مقام کو سمجھ سکتا ہے اور ماں باپ کے اوپر کیا پھٹکار رب کی پڑی کہ ماں باپ وظیفوں پہ لگ گئے کیا رب کی یہ پھٹکار ہے کہ نہیں یہ میرے رب کی پکڑ ہے کہ نہیں کہ جن کو اللہ نے استیں دی ہیں وہ استیں چھوڑ کے زلط والے رستے پہ چال پڑے تویز داگے والے رستے پہ چال پڑے ہانڈی کے رستے پہ چال پڑے مور کے پنک سے کے کانٹوں کی طرف چال پڑے قرآن کو چھوڑ دیا کملی والے کے فرمان کو چھوڑ دیا کملی والے نے فرمایا جو ماں باب کو محبت کی نگاہ سے عدب کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج عمرے کا سواب ہے مقبول حج عمرے کا سواب ہے تو میں نے یہ سوال کیا ہے کہ جن کو دیکھنے پہ حج عمرے کا سواب ملتا ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا یہ ایک مقام کیا ہوگا یہ وہ تمام جو عراد و وظائف کرنے والے ہیں جن کا یقین اور ایمان اور اعتقاد بن چکا ہے کہ ہر کام وظیفے سے ہوگا یہ سوال ان کے اوپر قرض ہے انہوں نے میرا جواب دینا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو دیکھنے پہ حج عمرے کا سواب ملتا ہے ان کا اپنا مقام کیا ہے اور اگر شرم آجے تو میں نے پھر پہلے بھی دو بار کہا ہے اس شرم کو اس امت میں تقسیم کرنا ہے کہ ابھی اور اسی وقت لوٹ آؤ حضور کی غلامی کی طرف لوٹ آؤ پیروں کی غلامی وظیفوں کی غلامی نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل آؤ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آج ہو کامیابی اسی کے اندر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے صبح ایسے کی جس نے صبح شام ایسے کی کہ اس کے مامباپ اس سے راضی ہیں اللہ اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جس نے صبح شام ایسے کی کہ اس کے مامباپ اس سے نراز ہیں اللہ اس کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے پاس ایک صحابی اور رسول بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مامباپ ظالم ہوں تو پھر تو حضور علیہ السلام نے دو بار رشاہ فرمائی اگرچہ ظالم ہوں اگرچہ ظالم ہوں یعنی مامباپ ظالم بھی ہوں ان کو راضی کرو تو کمبلی والے نے کیا بات statistically فرمائی کہ جس نے صبح شام ایسی کی کہ اس کے مامباپ اس سے راضی ہیں تو اللہ اس کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس نے صبح شام ایسی کی کہ اس کے اوپر مامباپ اس کے نراز ہیں اللہ اس کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے اور اگلی سوال کیا ہوا کہ اگر مامباپ نے زیادتی کی ہو نرازگی اس وجہ سے ہو گئی ہو ماں باپ ظالم ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ہے شاہ فرمائی اگرچہ ظالم ہوں تو رازی کر اگرچہ ظالم ہوں تو تو رازی کر یہ ان ماں باپ کا مقام ہے ماں باپ کو جنجور رہا ہوں ان ماں باپ نے اولاد کے مستقبل بنانے کے چکر میں اولادوں کو برباد کر دیا اور اپنی قبروں کو برباد کر کر رکھ دیا اور آج ہمیں برکے ڈال کے پردے ڈال کے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو سواب کے لیے پڑھتے رہے ہیں کس کے لیے پڑھتے رہے ہیں سواب کے لیے تو شافیمت آ رہا ہے کہ تجھے دیکھنے پہ ہاں جمرے کا سواب ہے تیرا اپنا مقام کیا ہوگا اور جو پڑھنے والی ماں ہیں وہ کہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتی تھی پڑھنے والا جو نوجوان ہے وہ اپنی ماں کو نہیں دے سکتا تھا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ مبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسری پہ رکھا تو آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین جب خلاف معمول حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول جو ہے مبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے تین بار آمین کہا ہے یعنی ہر قدم کے اوپر ہر سیڑھی کے اوپر آمین کہا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات تشریف فرما ہی کہ میرے پاس جبریل آئے میرے پاس کون آیا جبریل آئے اور آ کر عرض کرنا لگے کہ جس کو رمضان المبارک ملا جس کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ملی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا اللہ اس کو ہلاک کرے جبریل عمین علیہ السلام نے بددعا کی تو کملی والے نے رحمت اللہ علیہ السلام نے آمین کہا تو قبول کرنے والا اللہ اب اس نظام کو ذرا سوچو تفکر کرو غور و فکر کرو کیا توڑے پھٹے چکے جانگے کہ نہیں چکے جانگے نسلیں برواد ہو جائیں گے کملی والے نے کہا ہے آمین جبریل عمین علیہ السلام کی بددعا ہے اگلی سیڈی پہ جب قدم حضور صلی اللہ علیہ السلام نے رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل عمین علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماں باپ ملے موقع ملا یا دونوں میں کوئی ایک ملا ماں یا باپ دونوں میں کوئی ایک ملا وہ خدمت کر کے جنت نہ پاسکا تو انہوں نے بددعا کی اور میں نے آمین کہا سمجھ آگئی اور تیسری سیڈی پہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے کیا بات اچھا فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جبریل عمین علیہ السلام نے بددعا کی جبریل عمین علیہ السلام کی بددعا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ السلام نے آمین کہی وہ بددعا کیا تھی ہلاک ہو وہ شخص ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے علیہ السلام تو اللہ والو یہ بخاری شریف کی حدیث نے پاکیا جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا تو جن ماں باپ کی خدمت کر کے بندہ ان کو راضی نہ کر سکے اور اللہ کو راضی کر کے فلا یعنی کامیابی نہ پاسکے جنت حاصل نہ کر سکے اس کے لیے بددعائیں ہو رہی ہیں ان ماں باپ کا اپنا کیا مقام ہوگا اب خواتین یہاں آتی ہیں ہماری مائیں آتی ہیں جن کو الحمدللہ ہماری فکر سمجھ آگئی ہے وہ آکے اتنے تنے موٹے آنسوں کے سسکیوں ہچکیوں کے ساتھ روتی ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تمہارے جو آنسوں ہیں یہ والے اللہ کے عرش کو ہلا دیں اللہ کے عرش کو ہلا دیں تمہاری جو دعائیں ہیں یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی فضائف کی دنیا میں آنے کی جب تمہیں علم نہیں تھا اس کام کا دیکھیں اب میں بول رہا ہوں تو اللہ نے جتنا مجھے علم اطا کیا ہے تو میں بول رہا ہوں ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے اس کو یہاں ممبر پر بٹھا دو گئے تب وہ اس کو بول لے گا وہ تھر تھر کام بنا شروع ہو جائے گا مجمع کو دیکھے اس کے ہونٹ کشک ہو جائیں گے اس کی جان نکلے گی ایک اس کو اعتماد نہیں ہوگا دوسرا اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہے وہ کیا بولے گا تو کوئی آ کے ادھر بیٹھ جائے پھر اس نے ظلیل ہونا ہے کہ نہیں ہونا کہ اب ساری دنیا سن رہی ہے اب اسے بولنا نہیں آئے گا تو وہ ظلیل ہوگا نا تو اللہ والو جب میرا کام ہی یہاں بیٹھنا نہیں ہے تو میں کیوں بیٹھ گیا وضائف جو ہے اور آدھو وضائف جو ہے یہ خواست کا کام ہے اولیاء اللہ کا کام ہے عملین کا کام ہے عملیات کے میدان کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہے اور کیا ہوا کہ ہم شوق میں کبھی خوف میں کبھی لالچ میں اس طرح متوجہ ہوئے تو بعد میں ڈبا پیروں نے ہسانو گچی رو پھاڑ کے اس میدان چلاتا اس موت کے کونے میں ہمیں اتار دیا ہن گچیوں پھاڑ کے کونے چھتے لاتا نے ہن کڑا نالا کوئی نہیں ان بشرموں کو خود علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اور جو شعوری طور پر امت کو تباہ کر رہے ہیں ان کے اندر تو شرم نام کی چیز نہیں ہے تو باقی میں نے بتایا ان کو علمی کوئی نہیں بارہ صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے بارہ صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہے لیکن بارہ صدیوں میں اتنا نقصان امت کو نہیں ہوا جتنا پچھلے پچاس سالوں میں نقصان ہوا ہے پھر پچاس سالوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پچھلے بیس سال میں اس امت کو برباد کیا گیا ہے پچھلے بیس سالوں میں جتنا امت برباد ہوئی ہے اتنی پچھلی بارہ صدیوں میں بھی برباد نہیں ہوئی اگر پہلے والوں نے شرائط نہیں بتائیں یا انہوں نے وضائف امت کو بتائے اللہ ولو اس وقت امت تھی کتنی خواست کو وضائف بتاتے تھے تو آج مجھے آگے سے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہمیں جو روڑا دیتے ہیں کس کتاب کے اندر شرائط آئی ہیں کس کتاب کے اندر شرائط آئی ہیں تو شافی کا ایک معصومہ نا سوال ہے جس کتاب کی بات کر رہے ہو وہ کتاب کس دور کی ہے تو پھر آگے سے مو لٹک جاتا ہے وہ تقوی کا دور ہے وہ فتوے کا دور ہے ہم بات کر رہے ہیں فسق و فجور کی دور کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی ویسا ہوگا اور قیامت تک ویسا ہوگا یہ عمل کی حیت بدلتی جائے گی اس عمل کی شرائط بدلتی جائیں گی یہی تو روتا ہوں کہ تیرے میرے ہوئے بنائے ہوئے عامال آج چل جائیں گے کل نہیں چلیں گے سنت کا کمال یہ ہے وہ کل بھی چلے گی وہ آج بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی یہی تو سنت کا کمال ہے یہی تو ہم روتے ہیں کہ تیرے میرے بنائے ہوئے عامال تیرے میرے گھڑے ہوئے وظیفے یا ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے وظیفے کبھی چلیں گے کبھی نہیں چلیں گے کسی دور میں وہ چلیں گے کسی دور میں وہ نہیں چلیں گے ان کے دور میں وہ چلتے رہے کیوں وہ تقویے کا دور تھا اور وہ وظائف خواست کرتے تھے امام تو کرتی بھی نہیں تھے اس وقت یہ نظام تھا کہ ریوڑیوں کی طرح روز وظیفہ دن میں پانچ پانچ وظیفے دیے جا رہے ہیں یہ نظام تھا کسی کو علم بھی نہیں تھا نہ کوئی کتابیں تھیں نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھی نہ کوئی سپیکر تھا نہ سوشل میڈیا تھا نہ کوئی موبائل تھا کوئی چلا گیا دکھی اس کے لیے دعا کر دی کسی کو اللہ اللہ کرنے کے لیے بتا دیا پڑا لکھا بندہ اللہ والو پاکستان میں ستر کی دہائی میں گلی کے اندر پڑا لکھا بندہ نہیں ملتا تھا لوگوں کے گھروں میں خط آ جاتا تھا ٹیلی گرام اس دور میں آتی تھی لوگوں کے گھروں میں ماتم شروع ہوتا تھا ٹیلی گرام آندی ہو تو جنہوں کے مار جاند آئے اتنا ہمیں شعور نہیں تھا کتنی بار میں نے کہا کہ جب ہمارے ابائی گھر میں لگا پی ٹی سی آلے تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے سارے محلے کو بلا کے لے کے آنا ہمارے ذمہ تھا پھر ہم آگے لہور والے گھر میں جب وہ لگا پی ٹی سی آل لینڈ نمبر لگا تو ساری گلی کو بلا کے لے کے آنا ہمارے ذمہ بچوں کے ذمہ ہوتا ہے جب بلا کے لے فلان کا فون آگے فلان ایٹ ٹوٹل ساڈی اے اوقات ہے یہ تو یہ تو لگا لو اب سہولتیں آئی ہیں پرنٹنگ بریس آگیا یہ سارا نظام تو آیا ہے نوے کے بعد پاکستان میں پیسہ آیا ہے نوے کی دہائی کے اندر پہلے تو روٹی کھانے کو نہیں تھی مرگا اسی دن ہی پکتا تھا یا مرگا بیمار ہو جاتا تھا یا مالک بیمار ہو جاتا تھا تو کیا کہتے تھے کر لو مرگا انہیں نیجے بچنا کر لو انہیں نیجے بچنا ادھر دیکھتے تھے مالک ہو اوہ کھوا دو انہوں مرگا انہیں نیجے بچنا اے ایسا ڈیکل اوقات ہے یہ اور آج ہم رئیس بن گئے ہیں ہر بندہ کہتا ہے جی میں ستارا ٹیکس ٹائل کا مالک ہو میں پتہ نہیں کون سا لینڈ لارڈ ہوں میں پیشے سے پتہ نہیں کیا چلے آ رہا ہوں پاؤ گوش پکتا تھا کلو آلو اس پر ہو دے دے تو بوٹی آدھر آلو ایدھر تو پورا اندر وہ دیکھ جو ہنڈیا جو شوربے سے بھری ہوتی تھی سارے طبر نے آلو شوربہ کھانا ہے ماں نے بیٹیوں نے وہ جو دو یا چار بوٹیاں ہیں یہ وہ باپ کو مل جانی ہے یا بیٹوں کو مل جانی ہے ہماری ماں نے بیٹیوں نے شوربے کے ساتھ آلو کھانا ہے ساڑے کو سچنیاں گلانا سنو پھر کہو گا شافی ساڑی بزتی کردہ پہ آگئے حالانکہ میں کوئی بزت نہیں کر رہا کوئی تنقید نہیں کر رہا کہ اپنی اوقات یاد رکھو جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ اپنے قدموں کو دیکھتا ہے جو مطلبی اور نقلی ہوتا ہے کمی ہوتا ہے وہ دوسرے کی جیب کو دیکھتا ہے وہ حالات کو دیکھتا ہے تو اس لیے اپنے قدموں پہ دیکھو اپنے پشرے اسلاف کو دیکھو کہ ہم کیا کام کر رہے تھے کیا ہمارے بڑھوں نے وضائف پڑھے تھے یا انہوں نے یہ کام کیے تھے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں تو ہم اپنی غلطی ماننے کی بجائے اولیاء اللہ پہ کیچر اچھالنا شروع کر دیں بزرگان پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ان کو پر کیچر اچھالنا شروع کر دیں بھئی میں بتا رہا ہوں کہ وہ سنت نہیں ہیں وہ مستحب نفل عامال ہیں اور نفل اور مستحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی چل جے گا کبھی نہیں چلے گا سنت کا کمال یہ ہے وہ آج بھی چلے گی کل بھی چلے گی اور قیامت تک چلے گی یہی تو سنت کا کمال ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں کامیابی سو فیصد ہے اس رستے پہ آج ہو اور اس رستے کا نام ہے غلامی رسول کا رستہ یہی تو بات ہم سمجھاتے ہیں یہی بات تو ہم سمجھاتے ہیں تو اللہ اللہ وظائف جو ہے وہ فرائض کے اندر جو کمی رہ جائے گی اس کو پورا کرنے کے لیے ہوں گے جب تک ہم فرائض پورے نہیں کریں گے ہمیں وظائف سے نفع نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیاروں کی قبر کھو دیں گے ان کو زندہ درگو کر دیں گے کاروبار ہے تو وہ اجار دیں گے صحت ہے تو وہ اجار دیں گے عزت ہے تو وہ پامال کر دیں گے جو کہ ہم سب کر چکے ہیں اب اللہ وظائف بات سن کے اگر بات سمجھ آگئی ہے تو آج سے ابی سے اور اسی وقت سے تمام وظائف سے توبہ اور فرائض کی طرف تمام عامال مستحب سے توبہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو غلطی ہو گئی جو ماں باپ سے دعائیں نہیں لے سکے جو تو ماں باپ جن کے ماں باپ سر پہ ہیں جو ماں باپ سے دعائیں لے سکتے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو آج توبہ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اب یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ ہیں تو وہ کہیں جی ہم تو چلو ماں باپ ہیں بس اولاد ہی ہماری کرے تو تمہارے بھی دو ماں باپ ہیں تم اپنے ماں باپ کی گھروں اب وہ یہ کہیں گے ہمارے ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں ایک یہ ہو گیا ایک وہ لوگ جو بات سن رہے ہیں یہ آپ حضرات بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں اب آج یہی ہمارا موضوع ہے اس کا میں حل بتاتا ہوں کہ اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیلو کسی وظیفے کے ضرورت نہیں ہیں اور اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں تو ملنا آپ کو اسی رستے سے ہے جو اللہ کے نبی نے دکھلایا ہے اور خدمت کس کی کرنی ہے ماں باپ کی خدمت کسی کرنی ہے شیخ کی یعنی روحانی ماں باپ ہو یا بدنی ماں باپ ہو اگر تو ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو ان کی عطاعت کرو ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرو ٹھیک ہے اور گھر کے اندر ایک توازن رکھو بیوی کے حقوق پورے کرو اولاد کے حقوق پورے کرو جو ماں باپ کے بہن بائیوں کے حقوق ہیں ان کے وہ پورے کرو انشاءاللہ کسی وظیفے کی آپ کا ضرورت نہیں پڑتی جب بیوی راضی ہوگی تو اس کی دعائیں ملیں گی جب اولاد راضی ہوگی تو اس کی دعائیں ملیں گی جب بہنیں راضی ہوں گی ان کی دعائیں ملیں گی تو جب ماں باپ راضی ہوں گے تو ان کی دعائیں ملیں گی اللہ ورد جس کے لیے اتنے دعائیں کرنے والے ہوں تو اس کو کیا ڈر ہے اس کی بگڑی کیوں نہیں بن سکتی یا اس کے کام کبھی بگڑیں گے اس کے تو بگڑے ہوئیں گے وہ بھی درست ہو جائیں گے اب وہ حضرات جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا وہ حضرات جو بڑی عمر کے ہیں تو ان کے ماں باپ تو یقیناً دنیا سے چلے کہ ایک اللہ کا بنائے ہوئے نظام ہے تو جن کے ماں باپ فوت ہو گئے یا جن کے خدا نخاصہ ماں باپ تو فوت ہو گئے لیکن حالت نرازگی کے اندر فوت ہوئے یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں تو اس کے لئے علامہ نے تین عامال بتائے ہیں ان تین عامال کو کرو تو کسی وظیفے کے ضرورت نہیں ہے پہلا کام کیا ہے کہ کسرت سے استغفار کرو کسرت سے استغفار کرو دعا کرو ماں باپ کے لئے کیا کرو کسرت سے استغفار کرو اور دعا کرو کتنے عامال ہوگے ایک دوسرا عمل کیا ہے جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں جنہیں چچی ہے خالہ ہے جو ان کے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ ان کی خدمت کرو جس طرح کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ خالہ کے ساتھ محبت کرے خالہ کے حقوق پرے خالہ کا احترام جو ہے وہ کرے اس طرح کسی کا باپ فوت ہو گیا ہوا ہے تو تایا زندہ ہے یا چچا زندہ ہے تو ان کے حقوق جو ہے وہ پورے کرو اس طرح والد صاحب کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ ان سے ملاقات کرتے رہو ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو ان کے لئے دعائیں بھی کرتے رہو ان سے دعائیں بھی لیتے رہو اگر ان کے کوئی حاجت ہے ان کی ضرورت ہے تو ان کے ضرورتیں پوری کرو ان کی حاجتیں پوری کرو ان کے کام آتے رہو کتنے کام ہوگے دو پہلے ہے دعا اور استغفاء دوسرا یہ ہے جو والدین کے عزیز و اکارب ہیں دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تیسرا کیا ہے کہ دین پر آجو حضور کی غلامی میں آجو تاکہ تم مام باپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جو اللہ بلو یہ تین کے علاوہ چوتھا کام کام نہیں آنا اگر یہ کہو کہ میں وظیفے پڑ پڑ کے جو ہے اپنی جنت بنا لوں گا تو کائی شئے نہیں ملنی دنیا نہیں مل رہی تجھے آخرت کہاں سے مل جائے گی اللہ بلو آج امت اس تغفار کو وظیفہ نہیں سمجھتی توبہ کو کوئی عمل نہیں سمجھتی آج میں کہہ رہا ہوں کہ ماں نراز ہے تو ماں کو منا لے بیوی نراز ہے تو بیوی کو منا لے اولاد نراز ہے تو اولاد کو منا لے اولاد کو کہہ رہا ہوں کہ باپ نراز ہے تو باپ کو منا لو آج منانے کے لئے کوئی راضی نہیں ہے تو کھل اللہ والے تو منائے گا پھر وہ نہ مانے تو بڑی سخت پکڑ ہوگی بڑی سخت پکڑ ہوگی آج استغفار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے سور بکرہ کا وظیفہ بتاؤ آدھی رات کو اٹھنا بتاؤ اور پیشدار شرائط بتاؤ وہ سب کرنے کو تیار ہیں نہ کوئی یہ کہنے کو تیار ہے کہ اے اللہ میری توبہ اور نہ کوئی استغفار یعنی اپنے سابقہ گناہوں کو پر شرمندہ یا اللہ سے بخشش مانگنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اللہ اللہ یہ جو استغفار ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے تو سات دن استغفار صدق دل سے کر لے پہلے توبہ کر اس کے بعد استغفار کر اگر آٹھویں دن تیرے مقدر نہ بدلیں تو شافی کا گریبان ہوگا تیرا ہاتھ ہوگا تو سات دن یہ عمل کر تو توبہ کر کے بعد سات دن یہ عمل کر استغفر اللہ استغفر اللہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ کر پھر دیکھ تیرے تجھے اللہ رنگ کیسے لگاتا ہے مالی تندستیاں کیسے ختم ہوتی ہیں جو وظائف کے رجعت آئی ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے جادو کے اثرات آئی ہیں بندش ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے کسی کو نظر کھا گئی ہے تو وہ کیسے ختم ہوتی ہے اللہ نہ کرے کسی کی بدعا تجھے لگ گئی ہے اللہ اس کا اثر جو ہے وہ کیسے زائل کرتا ہے شرط کیا ہے کہ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو صدق دل سے توبہ کر لے آنسو بحالے بس یہ آنسو تیری پلک سے نیچے بھی نہیں آتا اللہ تیرے معاف کر دے گا یہ بند باندھا جائے گا اور پچھلے والوں کی جو نحوست ہے اس کو کسرت کے ساتھ استغفراللہ استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اس کا ذکر کر اللہ پچھلے گناہوں کی نحوست سے بھی تجھے پاک کر دے گا جب ترہ بوجھ ہی اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا تیری پانچوں گی سر کڑائی میں ہوں گے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے کسی ملنگ کے پاس کسی مجذوب کے پاس کسی درگاہ کسی آمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ نیلا چاہیے نہ پیلا چاہیے نہ چٹرا چاہیے نہ کالا چاہیے نہ دبانے والا نہ جلانے والا نہ رکانے والا نہ کرنٹ شاہ نہ اگے شاہ نہ پچھے شاہ کسی شاہ یہ میں ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے تو شہنشاہ دو جہان کی ضرورت ہے ہمیں صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے ہمیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے ابا لولو جو میں عمل بتا رہا ہوں کہ اپنے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کر کے دین رات اٹھتے بیٹھتے استغفار کر دیکھ تجھے رب الرنگ کیسے لگاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا جس نے کہا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اب یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ دعا کس کے لیے ہے اپنے لیے ہے اللہ تو بڑا عظیم ہے تو بڑی عظمتوں کا مالک ہے تو بڑی شان والا ہے اے اللہ مجھے بخش دے استغفراللہ I am sorry اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اے اللہ تو مجھے بخش دے با سمجھ آگئی اب کیا کرنا ہے اللہ کے معبوب لی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اکٹھا پڑھ کے سناتا ہوں تو پھر آپ نے اسی طرح اس کو اذبر کر لینے یاد کرنے آگے میں بس ایک بات کہوں گا تو آج کا بیان مکمل ہو جے گا اگر سمجھ آگیا تو اللہ کا شکر ادا کرے اس بات کو پکڑنے اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ کو پیر بڑے ہمیں مرید بڑے آپ کو چینل بہت اور ہمیں سبسکرائبر بہت تو اسی اپنے کا رازی اسی اپنے کا رازی کیوں شافی کا اعلان کیا ہے کہ بس ساڑھی لوئے دیئے تو کل بھی ساڑھی کھوئے دیئے تھرمہ سے کچدہ تو سودہ ساڑھا ساچدہ اس لئے اللہ ہمیں ڈر نہیں ہے نہ ہم لیلے ہیں تو نہ ہم ترلے کرنے والے ہیں ہم سودہ بیچتے ہیں ٹھوک بجا کے لینا ہے بسم اللہ برنہ ہزاروں چینل ہیں جہاں تجھے ملتا ہے تو لے ہم نے تو قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے پھر ایک بات یاد رکھنا یا فقیر کی لکھ کے یا ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنا ہے ایک دن کتوں سے بھی بتر زلیل اللہ تجھے کرے گا آنا تُو نے شافی کے در پہ ہی ہے اس کو میرا اعلان سمجھ لے یا اس کو میری دھمکی سمجھ لے جو تجھے زبان سمجھ آتی ہے نا تو سمجھ لے اس کو میرا اعلان سمجھ لے یا میری دھمکی سمجھ لے آنا تُو نے ایک دن شافیہ سوشل میڈیا پہ ہے یا آنا تُو نے ایک دن بنفس نفیس شافیہ کے در پہ ہے لیکن ہاں سن پھر جس دن تُو رگڑتا ہوا ناک آئے گا یا اللہ تجھے گسیٹ کے لائے گا پھر دو کام ہوں گے تیرے ساتھ پھر بولنا جانا پھر نہ کہنا کہ شافیہ نے بات مکمل نہیں بتائی تھی پھر دو کام تیرے ساتھ ہوں گے نہ تیرے پاس مال ہوگا اور نہ تیرے پاس ایمان ہوگا جب تُو اس در پہ آئے گا تو کرایا بھی کسی سے مانگ کر لے کر آئے گا اور جب یہاں سے جانے لگے گا تو تیرے اوپر اتنی شرمندگی بھی ہوگی کہ میرے سے بھی مافیاں مانگتا ہوا جائے گا حضرت صاحب میں کسی سے پیسے مانگ کر لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت کے لئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں توفہ تہائی بھی لے کر آنے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں مرشت پاک حضرت صاحب میں مافی چاہتا ہوں میں آپ کے در پہ پہلی بار آئے ہوں لے کر خالی آتا گئے ایک کامی تیرے کرنا پہنائیں شافی نے ہر چیز کھول کے در ساتھ سامنے رکھ دی ہے کہ یہ تیرے اوپر حالات ہوں گے کہ جب تُو اس در پہ آئے گا یہ تیرا اس وقت نقشہ ہوگا اس طرح تصور کر کہ کیسے تُو زلط کے ساتھ زمین میں اتر رہا ہوگا میں تو ہاتھ نہیں پھیلا رہا کہ مجھے پیسے دے لیکن اللہ تیرے اوپر یہ ندامت تاری کرے گا شرمدگی تاری کرے گا اگر تُو آج اس دنیا کو چھوڑ کے حضور کی غلامی میں نہیں آتا رسالے اور پیروں کو ان مداریوں کو چھوڑ کے ان کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی کو ترجیح نہیں دیتا مستحب عامال کو چھوڑ کے سنت کو ترجیح نہیں دیتا اللہ تجھے زلیل کر رہا ہے اور کل زمانے کے سامنے یوں کر دے گا کہ نقش پاک کی طرح اللہ تجھے مٹا دے گا تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو یہ میں نے اپنے سودے کے سارے نقصانات اور نفع بھی بتا دی ہیں کہ اللہ اللہ جاگ دے رہنا جاگ دے رہنا اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم احشاء فرمایا کہ جس نے کہا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اللہم غفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفراللہ العظیم اللہم غفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرمائے کہ جس نے یہ دعا پڑھی پچیس مرتبہ صرف دن میں اللہ اس کو ستر صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا پچیس مرتبہ یہ تو دعا رزانہ پڑھ لے استغفر اللہ العظیم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ العظیم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ مجھے بخش دے تو بڑی شان والا بڑی عظمت والا ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کو مرد ہیں عورت ہے تمام مؤمنین مرد ہیں عورت ہے اے اللہ سب کو بخش دے یہ دعا جس نے پچیس بار رزانہ پڑھی اللہ ستر صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اللہ کی معبود علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اگر اس کے گناہ اتنے ہوئے جیسے چونٹی کے پاؤں لگنے سے نشان پڑ جاتے ہیں اتنے بھی گناہ ہوئے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا پھر میرے کملی والے نے اشاء فرمایا کہ اگر محض دل میں ندامت آگئی زبان سے بھی نہیں کہا اے اللہ میری توبہ اللہ تب بھی تیری توبہ کو قبول کر لے گا اگر شافی کا آج بیان سن کے شرم آ گئی ہے سمجھ لو شرم آتی ہی اسے ہے جس کے لئے اللہ توبہ قبول کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ورنہ تو آج لوگ یہی کہتے ہیں اوہ نہیں جی اوہ شافی اہم ہی کہندہ پہ آگا شافی اہم ہی کہندہ پہ آگا ہاں میں نے کہا میں پھک کھانا منہ تو میرے ساتھ جو پندرہ لاکھ لوگ جڑے ہیں وہ بھی پھک کھاتے ہیں تو تو راندہ گوشت کھانا ہے تجھے سمجھ آ رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جو پندرہ لاکھ پڑے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو نے پوسٹ ڈوک کیا ہوا ہے تجھے ساری بات سمجھ آ رہی ہے اصل اللہ والو کیا ہے کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جب دعائیں قبول کرنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہی اس وقت ہے جب توبہ قبول کرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ استغفار کرنے کی توفیق دیتا ہی اس وقت ہے جب اللہ نے گناہوں کی نحوصت سے بندے کو پاک کرنا ہوتا ہے تو جس کو اللہ والو توفیق نہیں مل رہی سمجھ لے کہ اللہ نے ابھی بیلنے میں دے کے تجھے رگڑا دینا ہے ابھی تیرے پہ سوڈا ڈال کے تیرا پھینٹا اترنا ہے ابھی حالات کی چکی کے اندر اللہ نے تجھے پیسنا ہے اس لیے تجھے شافیق کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تجھے شافیق کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی لالہ تیرے پہ بارہ صدیوں کی محنت چلی ہوئی ہے میں نے بھی بیان کے شروع میں کہا کہ صرف دس سال کا جادوس بندے کا چلا ہے اس نے شریعت کا شرازہ بخیر کر رکھ دیا ہے علماء کی محنت پہ پانی پھیر کر رکھ دیا ہے اور ادھر تو بارہ صدیوں کی محنت ہے اور وہ ایک بندہ ہے ادھر پوری امت لگی ہوئی ہے ریڈی والے سے لے کے ہر والے بابے تک ہر بندہ یہ پڑو یہ ہو جے گا تو بھئی تجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی بس تُو بیان سنتا جا انشاءاللہ تیرے توبہ کا وقت آجے گا اللہ تجھے توفیق بھی دے دے گا جب استغفار کرنا اللہ کو پسند آجے گا تیرا اللہ استغفار کی توفیق بھی دے دے گا جب اللہ کو تیرے آنسو پسند آجیں گے پھر تیری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اب اللہ لو استغفار جو ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے جتنی بات اب تک میں نے کی ہے ساری بات کو ایک بات کے اندر میں بند کر دیتا ہوں سمو دیتا ہوں ساری پشنلی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ آخری بات دو چار منٹ کی توجہ کے ساتھ سن لو آپ خود کہو گے کہ استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت کو رکھا سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک روایت رکھی اپنے بابے کی حضر بائیزی بستامی رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کہ استغفار کیا ہے اور دعا کیا ہے استغفار سے بندہ کہاں پہنچتا ہے اور دعائیں انسان کو کہاں تک لے جاتی ہیں جن دو عمال سے ہم دور ہیں جن دو عمال کو کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا چہل کا پڑھنے کو ہمارا دل کرتا ہے حضر باہر پڑھنے کو ہمارا دل کرتا ہے سمجھ آئے بات اور جتنے پچیدہ عمال ہیں ادھر ہمارا دل کرتا ہے یہ دو کرنے کو دل نہیں چاہتا اور ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ دو تو کرے گا ہی اس وقت جب اللہ چاہے گا بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا چاہینا تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سفر پہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سفر پہ بسرا پہنچتے ہیں اب بسرا پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کیا ہیں مسافر ہیں اجنبی ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے سردیوں کی رات ہے جاڑا ہے بارش ہو رہی ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں بکیہ نماز ادا کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں اس کے بعد نمازی مسجد سے نکل جاتے ہیں اور مسجد کے اندر جو چراغ جل رہا ہوتا ہے وہ موزن اس کو بجھا دیتا ہے موزن کیا کر دیتا ہے بجھا دیتا ہے یعنی آج کل کے زمانے میں آپ سمجھنے کہ موزن آیا یا امام آیا یا مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر آیا اس نے آکر ساری لائٹیں بند کر دی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنا بستر کھولتے ہیں اور سونے کا ارادہ کرتے ہیں ادھر موزن کی ادھر مولوی کی نظر پڑ جاتی ہے کہ بابا ٹنگا سدھیاں کھرن لگائے بابا ڈیرے پان لگائے جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ تو سونے کا بندوبست کر رہے ہیں وہ موزن وہ مولوی آتا ہے بابا جی اٹھو نکلو یہاں سے یہ سرائے نہیں ہے یہ مسجد ہے یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں یہاں کا مقامی نہیں ہوں میں مسافر ہوں تو مجھے رات یہاں گزار لینے دو باہر بارش ہو رہی ہے سردی ہے علل صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا میں چلے جاؤں گا اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے اس کے منت کر رہے ہیں سماجت کر رہے ہیں لیکن مولوی کا دل نہیں پگل رہا وہ مطمئن نہیں ہو رہا موزن نے کہا نکلو یہاں سے نکلو یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں نے اسرار کیا رکنے بے کے میرے پاس کوئی ٹھکانہ باہر نہیں ہے باہر بارش ہے تو جب اس نے یہ بام لیا کہ یہ بابا نکلتا نہیں ہے اس نے میرا بستر اٹھایا تو باہر پھینک دیا مسجد سے بستر باہر پھینک دیا اور مجھے دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں مسجد کے باہر کھڑا تھا تیز مسلہ دار بارش ہو رہی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جاؤں کہاں جاؤں کیوں میں اجنبی تھا کسی کو میرا کوئی اتا پتہ نہیں تھا نہ مجھے کسی کا کوئی اتا پتہ معلوم تھا میں اسی شش و پنج میں اسی سوچ میں کھڑا تھا تو ایک نوجوان آیا مجھے آ کر کہنے لگا کہ بابا جی کہاں جانا ہے آپ نے تو میں نے اس کو یہ ساری روداد سنا دی یہ ساری کارگزاری سنا دی کہ میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ مسجد کے امام نے مسجد کے معلومی نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا ہے میں نے صرف رات گزارنی یہ فجر کی نماز پڑھ کے میری منزل آگے ہے میں اپنی منزل پہ چلا جاؤں گا اب وہ نوجوان کیا کہنے لگا کہ بابا جی آپ میرے پاس آج ہیں کچھ ہی فاصلے پہ میرا دھابا ہے میرا ایک ہوتل ہے اب میرے پاس آج ہے میری سرائے ہیں وہاں پہ اب میرے پاس آج ہے امام احمد بن حمبر رحمت فرماتی ہے کہ میں اس نوجوان کے ساتھ چل پڑا اس نوجوان نے میری مہمان نمازی کی کہ میرا بستر بھی اس نے خود اٹھا لیا اب میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں جب میں اس کی سرائے پہ پہنچا یعنی اس کا ہوتل تھا دھابا تھا میں اس پہ پہنچا اس نے میرے لئے بستر لگایا اور لگا کر مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں پہ آرام کریں اب یہاں پہ آرام کریں اور میں نے کچھ جو ہے وہ کام کرنے صبح کی تیاری کرنی ہے آپ سوچیں آپ بلکل بفکر ہو کے صبح نماز پہ آپ اٹھ کے تو ناشتہ کر کے آپ روانہ ہو جئے آج رات آپ میرے مہمان ہیں اب بستر بھی مل گیا چار پہ بھی مل گئی سکون بھی مل گیا بارے سے بھی بچ گئے اب امام احمد بن حمبر حمد فرماتے ہیں کہ میں بستر میں لیڑ گیا لہاف میں نے اوپر لے لیا اب وہ نوجوان جو ہے وہ اپنے ہوتل کے برطن دھونے لگا اپنے کام میں مصروف ہو گیا آٹا گوند رہا ہے اب اسے یہ ہے کہ بابا سو گیا ہے تو بابے تو سوتے نہیں ہیں بابے ہاں دے نصیبہ جو سونا ہاں نہیں لکھیا ہوں دا ان کو اپنی پڑ گئی ہے کہ حضرت صاحب نہ خود سوتے ہیں تو نہ ساری امت نہ سون دے دے روزانہ دو دو گھنٹے کا بیان لوگوں کو کر کے دیتے ہیں ساری رات بیٹھ کے ماں بہنیں بزرگ کیا کہتے ہیں حضرت صاحب سونے سے پہلے آپ کا پورا بیان سن کے سوتے ہیں یہ تو ہمارے لئے ٹانک بن گیا ہوا ہے تو پھر بھائی یاری لگانے سے آئی لیویو کرنے سے پہلے یہ باتیں آپ کو سوچنی چاہیئے دی ہم نے تو نہ سونا ہے تو نہ سونے دینا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جاگ دے رو سانوی جگائی رکھو تو اب وہ نوجوان یعنی ہورٹل کا سرائے کا جو مالک ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ بابا سو گیا ہے اب بابا تو سویا نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ فرماتے کہ میں لحاہ میں سے اس نوجوان کو دیکھتا رہا میں اس نوجوان کو جو ہے وہ دیکھتا رہا کہ وہ کوئی ذکر کر رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے کچھ ذکر کر رہا ہے تو جب وہ کام کا اس سے فارغ ہو گیا تو میں نے لحاہ جو ہے وہ چیرے سے اپنے اوپر سے ہٹایا تو میں نے اس سے کلم کیا میں نے کہا کہ ابھی آپ کام کر رہے تھے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے اس نے کہا بس میں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے وضو بغیر وضو استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم میں بس یہ ذکر کرتا رہتا ہوں میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں امام احمد بن حمر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تُو یہ ذکر کب سے کر رہا ہے تُو یہ ذکر کب سے کر رہا ہے اس نے کہا جب سے میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے جب سے میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے تب سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں بس اللہ ولو آخری فکرہ اور بات ختم یہی آخری فکرہ آج کا آپ کو ہدیہ ہے اللہ ہمیں ہمیں ہماری اور ساری امت کی ہدایت کا یہ آخری فکرہ جو ہے وہ ذریعہ بنا دے حضرت امام احمد بن حمر رحمت اللہ نے اس سے پوچھا کہ تُو استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یہ تُو ذکر کر رہا ہے تب سے کر رہا ہے جب اسے توبہ کی ہے ذرا یہ تو بتا زمانے کو کہ ملا کیا ہے ذرا یہ تو بتا کہ توبہ کر کے اور استغفار کر کے تجھے ملا کیا ہے اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ابھی بات دل میں ہوتی ہے زبان پہ بھی نہیں آتی اللہ پوری کر دیتا کبھی دعا کے لیے میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ابھی خواہش اندر ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے لیکن بابا جی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ذرا جاگتے رہیے گا بابا جی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری وہ خواہش پوری نہیں کر رہا اس میں کیا مسئلہت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں دن رات تڑپتا ہوں یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے پوچھا وہ کونسی تیری دعا ہے جو پوری نہیں ہوئی جبکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور میں استغفار قصر سے کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے بات دل میں ہوتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے پھر یہ کونسی بات ہے جو تیری پوری نہیں ہو رہی تو وہ عرض کر لگا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک امام احمد بن حمد رحمت اللہ کی زیارت نہ ہو جائے یہ ہے توبہ یہ ہے توبہ یہ ہے استغفار جب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لوگے تو میرے رب نے پھر امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے کو کہ کیسے میرے رب نے جو ہے دھابے پہ بیجا ہے سرائے پہ بیجا ہے اس نوجوان کے پاس بیجا ہے کہ جس کے در پہ تو نہیں جا سکتا اس کو ہم تیرے در پہ بیج تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ توبہ کی کیا شان ہے توبہ کا کیا کمال ہے اے نوجوان تیری توبہ اللہ کو ایسی پسند آ گئی ہے کہ اللہ گسیٹ کے مجھے تیرے در پہ لے آیا ہے میں ہی احمد بن حمد ہوں میں ہی احمد بن حمد ہوں اب میں ان ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں جب تم اللہ کی ہو جو گی بی بی فاطمہ کی غلم بن جو گی بی بی فاطمہ کی غلم بن جو گی حضور کی غلمی کی بات کرو گی پھر تمہیں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا اللہ ان کے جوڑ کے جو رشتے ہیں ان کو زلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا تجھے اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے وظیفے نہیں پڑھنے پڑھیں گے ادھر وہ پڑھ کے فارغ ہوں گے اللہ روزگار بھی عطا کر دے گا اللہ روزگار بھی عطا کر دے گا کوئی جادو نہیں ہے کوئی ٹونہ نہیں ہے بس تم حضور کے غلم بن جو آج ابھی اور اسی بسے توبہ کر گے دن رات استغفار کرو میں نے کیا کہا کہ سات دن تم جس طرح میں بتا رہا ہوں ایسے استغفار کرو توبہ کرنے کے بعد اگر سات دن کے اندر تمہارے حالات نہ بدلیں دن چڑھ جے آٹھ ماں آج بھی شافی ذمہ دار ہے پلس رات میں بھی شافی ذمہ دار ہوگا اور اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو دن رات بزائف پڑھو ہمیں کوئی آپ سے گلا نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے کالا کرو نیلا کرو پیلا کرو چٹا کرو اگر شاہ پچھے شاہ کرنٹ شاہ جہاں مرضی جاتا چاہتے ہو جاؤ جہاں تک دھوڑ سکتے ہو دھوڑ لو قیامت تک کا وقت ہے ملنی کائی شئے نہیں ہے اللہ سونا ہم سب کو جو ہے اس بات کی سمجھ عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صدق دل سے حضور کی غلامی کی طرف آ جائیں اللہ رب العزت جو ہے ہمیں پیروں کی غلامی سے دبا پیروں جاہلوں کی غلامی سے ان دو نمبر پیشواؤں کی غلامی سے نکال کے نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کے وظائف کی غلامی سے نکال کے اللہ رب العزت پر محبوب علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں سم سب کو قبول و منظور فرمالے ہمارے وہ تمام متعلقین دنیا بھر میں جو سنتی اللہ مجھ میں سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ ہمیں سب کے لئے حادی بنا دے ہدایت کا ذریعہ بنا دے جو ہمیں دیکھتا جائے وہ توبہ کرتا جائے اللہ توبہ کرنے کے بعد ایسی شان عطا فرما دے جیسے ڈھابے کے مالک کو سرائے کے مالک کو اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ٹانگیں ٹوٹ جائیں بازو ٹوٹ جائیں انگ انگ ٹوٹ جائیں لیکن ہماری توبہ نہ ٹوٹے اللہ ایسی بار میں جو میں سنتے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے جو سکھ ہیں اللہ ان کے سکھ ہمیں برکتے ہیں عطا فرمائے جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے جو محبت بری دعائیں ہمارے لیے کرتے ہیں پیار برے پیغامات بیجتے ہیں میسیجت بیجتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری نیک تمانعوں کو قبول و منظور فرمائے ہماری نیک دعاوں کو ان کی حق میں قبول و منظور فرمائے جو ہم نے اللہ سے مانگا وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگی ہم سب کو عطا فرمائے اور جو جی میں نے استغفار کا عمل بتایا ہے اس پر مجھے بھی آپ کو سب کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ترتیب بنا لو گن کے پڑھنے والا کام نہیں ہے اصل کام میں نے جو سمجھا دیا کہ پہلے صدق دل سے توبہ پھر دن رات استغفار دن رات استغفار اور کملی والے پہ درود پڑھنا ہے اور جب اس کو جوڑ لوگے تو جوڑ کے یہ کیا بڑھیں گا صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ صل اللہ علیہ محمد استغفر اللہ چلتے پھرتے پڑھو جو شافی یہ کہتا ہے کہ اس دور میں پانچ عمال چلیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک کوئی اور عمل چالا بنہیں سکتا وہ پانچ عمال کیا ہیں کہ پانچ وقت کی نماز تشریف لے کر آئیں ہمارا اوفیشل چینل ہے آرزو اس پہ آپ جائیں وہاں خضری عمل ہے چھوٹا سا بیان ہے پانچ سات منٹ کا وہ سنیں کہ خضری عمل کیا ہے ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ایک تصویرات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے رزقیں حلال کمائیں گے اور کھائیں گے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پانچ عمال کپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی ہم نے اللہ سے جو مانگا اپنے لئے بھی اور حضورت کی امت کے لئے بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین